بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سیون بیٹے آج ہم پڑھیں گے کہانی تین دوست اور اشرفیوں کی تھیلی تو بیٹا کہانی یا قصہ یہ پرانے زمانے میں کہ جب انٹرٹینمنٹ کے یا انفوٹینمنٹ کے اتنے ذرائع نہیں تھے تو یہی کچھ کریٹیو ایک آرٹ تھا جو سینہ در سینہ کہانیوں پر مشتمل ہوتا تھا یا لوگ کہانیاں جسے کہتے ہیں کہ بچے جو تھے وہ کہانیاں سنتے تھے کریٹیو تھے ٹھیک ہے جی تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ یہ ایک پوری ہماری ایک تہذیب تھی تہذیب سے جڑی کہانیاں ٹھیک ہے بیٹا پوری ایک سیولیزیشن تھی اس کا جو سب سے بڑا فائدہ تھا کہ بزرگوں سے جو ہمارا ایک تعلق تھا نا بچوں کا جڑا ہوا وہ اتنا مضبوط اور مستحکم تھا جس کے انگنت فوائد تھے اس کے موٹے موٹے فوائد تو یہ تھے کہ بچے بڑوں کا عدد کرتے تھے ان سے انہیں چونکہ یہ لالچ ہوتی تھی کہ ہمیں کہانیاں سننے کو ملنی ہیں ہمیں یہ پیار کریں گے مزید کہانیاں سنائیں گے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ بچوں میں جاننے کی جو جستجو تھی وہ پنپتی رہتی تھی وہ بڑھتی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ معلومات ملیں اور بڑی ایک ہیلدی ذریعہ اور اس ہیلدی ذریعہ وہ کیا ہے کہ ایک انتہائی صحت مند جو ایک ذریعہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں وہ بری صحبت سے بچ گئے وہ باہر ادھر ادھر بری لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کی جو سنگت ہے ان میں شمولیت سے وہ بچ گئے ٹھیک ہے جی اور ان کا جو ہے وقت کتنا اچھا وہ صرف ہو رہا ہے اور بزرگوں کی جو حاکمیت ہے وہ اپنے گھر پر قائم و دائم ہے بچوں کے جو فیصلے ہیں وہ پھر اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن آج بزرگوں کو ہم نے برائے نام صرف ایک خانہ پوری کے لیے گھر میں رکھا ہوتا ہے ان کی کوئی اجارہ داری نہیں چلتی یہ سب سے بڑا نقصان ہے اس جدید دور کا جو جدت کے نام پہ ہم لوگوں نے یہ فعل شنی سر انجام دیا کہ بزرگوں کو بلکل ہم نے زندگی سے اپنے الہدہ کر دیا اور اتنے مسائل میں گھر گئے ہیں کہ ایک بچہ ہے یا ایک بچگانہ ذہنیت رکھنے والا بوڑا ہے یہ بھی بات ہے ٹھیک ہے کہ جس کی عمر تو ابھی بیس پچھس سال ہے لیکن اس کے عزائم ارادے بوڑوں سے بھی گئے گز رہے ہیں اصل بزرگ وہ ہے اصل بزرگ لفظ نہیں بزرگ تو ایک بہت بڑا لفظ ہے نا بوڑا ٹھیک ہے جسے پیر کہتے ہیں فارسی زبان میں یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے عزائم ارادوں میں پختگی نہ رہے اگرچہ وہ بیس اٹھارہ سال کا ہو ٹھیک ہے تو بیٹا اس کے بہت زیادہ نقصانات ہمیں ہوئے ہیں تو اصل زندگی جنہوں نے گزاری ہوتی ہے نا ان سے جب زندگی سننے کو ملتی ہے زندگی پڑھنے کو ملتی ہے تو ہمیں زندگی کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کو فیس کرنے میں کوئی خاصی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دیکھیں جی تو بات کہاں چل نکلی تو بیٹا یہ ہے کہانی اس کا ایک ٹیکنیکل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہانی ہے وہ سیغہ ماضی میں لکھنی ہے یہ نہیں کہنا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تین دوست روزگاش کی تلاش میں سفر پر روانہ ہو رہے ہیں یا سفر پر روانہ ہوں گے سیغہ ماضی پاسٹ میں ٹھیک ہے ہوئے ہوئے تھے ٹھیک ہے ہوا کرتے تھے اس طرح تو دیکھیں اس کا آغاز کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ تین دوست روزگار کی تلاش میں سفر پر روانہ ہوئے ابھی انہوں نے آدھا سفر طے کیا تھا کہ انہیں اتفاق سے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی ٹھیلی ملی اچانک کتنی دولت پا کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی انہوں نے اشرفیوں کو برابر حصوں میں بانٹ لینے کا فیصلہ کیا اس سے ایک لطیفہ بھی جڑا ہوا ہے کہ دو لوگ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو ان کی موت کی وجہ کہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کی اشرفیاں گمی تھی وہ غم سے مر گیا دوسرے کو مل گئی تھی وہ خوشی سے مر گیا دیکھیں بھوک کی وجہ سے ان کا برا حال تھا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لینے بھیج دیا جب ایک دوست کھانا لینے گیا تو باقی دو دوستوں نے سوچا کہ اگر اشرفیاں تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں ہوئیں تو انہیں کم حصہ ملے گا اس لئے بہتر ہے کہ ہم تیسرے حصہ دار کو اپنے راستے سے ہٹا دیں جوں ہی وہ کھانا لائے اس کا کام تمام کر دیا جائے اور اشرفیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں ادھر وہ تیسرا دوست تھا ادھر وہ دو جو کھانا لینے گیا تھا اس کی نیت بھی خلاب ہو گئی اس نے سوچا کہ اگر میرے دونوں ساتھی کسی طرح مر جائیں تو ساری اشرفیاں میرے حصے میں آ جائیں گی چنانچہ اس نے کھانا خریدا خود کھایا اور بقیہ کھانے میں زہر ملا دیا ادھر دونوں ساتھی اس کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی وہ ہے اس کا کام تمام کر دیا جائے جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار مار کر حلاک کر دیا اور خود خوشی خوشی کھانا کھانے بیٹھ گئے چند ہی لمحوں کے بعد زہر نے اپنا کام دکھایا اور وہ دونوں بھی ہمیشہ کی نیند سو گئے اور اشرفیوں کی تھیلی وہیں دھری رہ گئی نتیجہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے لالج بری بلا ہے اب دیکھئے یہ کتنا بڑا اخلاقی موضوع ہے کہ جو ہمارے زندگی کہ تقریبا ہر شعبے پہ محیط ہے ایک شخص ہے کہ جسے اللہ تعالی نے بہت نوازہ ہے اس کو تو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی عطا کرتا نعمتوں پر صرف شکر بجال آئے سجدہ شکر کرے لیکن وہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے جس کا حصہ جس کی تقسیم کا جو حصہ ہے جس کا جو مقصوم ہے اللہ تعالی نے وہ بڑا رکھا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور حسد اور تمہ کرتا ہے یہ انتہائی بری چیز ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں جو چیز اللہ تعالی نے عطا کی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہمارے ساتھ جو منسلک اور جو ہماری ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں جو ہمارے منسلک رشتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کا رزق بھی عطا کرتا ہے ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں پتر لوڑ نو تھوڑ نہ ہوئے ہاں جی کہ آپ کی جتنی لوڑ ہے جتنی ضرورت ہے اتنا آپ کو مل جائے آپ کو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کے پاس ضروریات سے زیادہ چیزیں ہوں گی تو آپ کو ان کی حفاظت کی فکر بھی کرنا ہوگی تو اسی فکر میں آپ اپنے آگ کو حلکان کر دیں گے کہ اتنا پیسہ ہے کہ اس کو بچانا کیسے ہے تو یہ فکر جو ہے ایک آزادی کی علامت تو نہیں ہے ایک آزاد انسان کو کسی جنہ کی بھی جو فکر ہے وہ مال کے حوالے سے دنیا کے حوالے سے نہیں کرنے چاہیے ہاں زندگی کی جو نعمات ہیں جو زندگی کی لیکجریز ہیں اس کے لئے تغو دو تو بالکل کرنے چاہیے لیکن بات وہیں آئے گی کہ آپ کے پاس دولت اتنی ہے کہ آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو آپ اس کے علاوہ محنت نہ کریں لوگوں تھے ساری ساری رات سارا سارا دن ساری زندگی گال دیتے ہیں اور آ جا کے جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو ایک غریب آدمی کی ہوتی ہیں مثلا غریب آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے گھر مل جائے بڑے آدمی کی خواہش ہوتی ہے امیر آدمی کہ مجھے بھی ایک گھر مل جائے چھوٹے آدمی کی خواہش ہوتی ہے مجھے ایک سواری مل جائے بڑے آدمی کی تو ہماری جو زندگی کا دائرہ ایک آرہ ہے جو داروں مدار ہے وہ اسی ایک ہی شکر پہ گوم رہا ہے بس یہ ہے کہ کوئی آرام سے وہ اس دائرے کو پورا کر لیتا ہے کوئی غریب کی طرح اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو بات صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے اپنی قسمت پر راضی ہے مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں رضم بر رضائی و تسلیم اللہ امرہی امام حسین کو جب شہید کیا جا رہا تھا اور آپ کے ہاتھوں میں آپ کے ششمہ بیٹے حضرت علیہ السلام کا لا شاہ مبارک تھا تو آپ کے زبان اخدس پر ایک جملہ جاری ہوا یا خدا میں تیری رضا میں راضی ہوں اور جو تُو نے ہمارے نصیب میں ہمارا حصہ لکھا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں دیکھئے یہ ہے ایک بڑے آدمی کی علامت جسے شاعر نے یوں بیان کیا کہ سلام ان پر تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تُو چاہے کہ جو تلوار کے نیچے آ کر بھی انہوں نے یہ کلمہ شکر ادا کرنا نہیں بھولا یہ ہوتی ہے بیٹا اصل زندگی اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اپنے آئے ایم ہی نہ رکھیں کہ میں نے زندگی میں محل کھڑے کرنے جب آپ یہ سوچ لیں گے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں آپ اپنی ضروریات کے علاوہ یہ کہ آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں میٹھے خواہشات جو ہوتی ہیں نا وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہمیں زندگی میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ میری جو ضروریات ہیں ہاں میرا جو فیملی ایک سٹینڈر ہے اگر میرا فیملی سٹینڈر پہلے سے ہی اچھا ہے پہلے سے ہی ہائی فائی ہے تو مجھے اس کے مطابق ضرور ملے گا دیکھ ہے نا ہاں اس کے لئے محنت مجھے اس سے زیادہ کرنے پڑے گی ایک غریب آدمی ہے جنہوں نے سارے زندگی کرائے کے مکان میں گزار دی وہ یہ خواہش کرنے لگ پڑے کہ جناب میں نے محل کھڑے کرنے ہیں میں نے بڑے بڑے ٹاور بنانے ہیں کہنے کو تو یہ بات اس کی اچھی لگے گی لیکن یہ کوئی لوجیکل بات تھوڑی ہے ایک غریب آدمی کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائے لیکن وہ نوازری بننے کی کوشش تو نہ نہ کرے اللہ اسے کیوں بناے گا وہ اللہ نے جہاں جس کو رکھا ہے وہ وہی ہے وہ اسے زیادہ بہت اوپر نہیں جا سکتا بہت پہلے گریب آدمی تھا آگری نسل جو ہے وہ عرب پتی ہو گئی تو یہ بیٹا کرائم ہوتا ہے بہائنڈ ایوری گریٹ فورچون دیر ایز ای کرائم ہر بڑی خوش نصیبی کے پیچھے جرم ہوتا ہے تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ٹاور کھڑے کر لیتے ہیں نا تو بیٹا حلالگی کمائی سے یہ اتنا کچھ نہیں ہوتا تیکھی باریتیں جو ہیں وہ ہیں نکلتی سے نکلتی آتی ہیں تو بیٹا آپ نے اس کو دیکھنا ہے اسے جو اخلاقی مقاصد ہیں وہ آپ نے اخص کرنا ہے جس طرح میں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ نے یہ نتیجہ یہی رکھنا ہے اور کوئی اور کونٹنٹ آپ نے بنانا ہے کوئی اور آپ نے ایک کہانی خود سے تخلیق کرنی ہے تو خصوصاں گرلز میں اور بوائز میں بھی سب نے بیٹا یہ کام جو ہے نا آپ نے مجھے اطلاع کرنی ہے اپنے انچارچ کے ذریعے کہ سر ہم نے یہ کیا ہے اور مجھے اس کی پکس بھی جوانی ہے ٹھیک ہے بیٹا چلیں جی اوکے بیٹا اللہ حافظ